امومن بچے صرف اتنی تیاری کرتے ہیں کہ ان کے صرف پاسنگ پرسنٹیج پر مارکس آ جائیں نومی سے لے کے بارویں تک تالبی علم کوشش کرتے ہیں کہ بس امتحان میں 33% نمبر لینے ہیں 33% کی تیاری کر لی جائیں اور ہم پاس ہو جائیں ایسا آپ کونسپٹ چینج ہونے والا ہے کیونکہ ووڈ نے آپ کے امتحانی پیٹرن میں اور پاسنگ پرسنٹیج میں ایک چینجنگ کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ چینجنگ آپ سب کے لیے آپ کی بہتری کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے اور آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں تمام سے تفسیرات شیئر کروں گا کہ نئی پاسنگ پرسنٹیج کیا رکھی گئی ہے نومی سے لے کے بارویں تک اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کے پیپر میں کیا تبدیلی کی گئی ہے تو پوری ویڈیو دیکھیں کہیں بسکپ مت کریں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ نومی کلاس میں یا دسنی کلاس میں یا گیارویں کلاس میں یا بارویں کلاس میں امومن پاسنگ پرسنٹیج ہوٹی ہے تھرٹی سٹی پرسنٹ یعنی کہ لیٹس اپوز آپ کے سو میں سے تھرٹی سٹی مارکس ہیں کسی مضمون میں اردو ہے انگلیش ہے بیولوجی ہے کیمسٹری ہے تو آپ لوگ بورٹ کی نظر میں پاس تھے لیکن اس کو چینج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اب دوہزار بائیس سے لے کے دوہزار چوبیس کا جو سیشن ہوگا اس میں اس چیز کو لاغو کیا جائے کا بورٹ کے جانب سے اس کے ساتھ جو نئی پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ چالیس فیصد کی ہے اب آپ لوگوں کو چالیس فیصد مارکس لینے ہوں گے تب ہی آپ پاس کنسیڈر ہوں گے ادروایز اگر آپ کے فورٹی سے نیچے ہیں تھرٹی ایٹھ ہیں تھرٹی نائنہ ہی تھرٹی فائیو ہیں تھرٹی فور ہیں ایونٹ 33 بھی ہیں تو آپ لوگ پاس نہیں ہیں تو کوشش کریے گا کہ آپ لوگ اب فورٹی پرسنٹ کے لحاظ سے تیاری کریں اب چالیس لے ہوں گے تو پاس ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی پیپر ہونے ہیں وہ کنسیپچول بیس ہوں گے ریٹا سسٹم کو ختم کرنے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جو پورشن آئیٹ کیا گیا ہے تھرٹی پرسنٹ آپ لوگوں کا کنسیپچول بیس قویسٹنز کا پورشن آئیٹ کیا جائے گا آنے والے پیپرز میں یعنی کہ جو 2020 کے آپ لوگوں کے پیپر ہوں گے ان میں 30% آپ لوگوں کا کنسیپچول انسین قویسٹنز کا پورشن ہوگا باقی 70% جو آپ لوگوں کا پیپر بنایا جائے گا وہ آپ لوگوں کی ٹیکس بک کی جو ایکسسائزز ہیں ان میں سے آئے گا تو اب آپ لوگوں نے کنسیپٹ اپنے سٹرانگ کرنے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو رٹانہ لگائیں ان کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو چیزیں بہتر ثابت ہوں گی اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب طلبہ آگے جائیں گے یونیورسٹی میں یا آگے کالج لائف میں جائیں گے ان کو سکلز ریولپ ہوں گے ان کو کنسیپچول لرننگ کا پتہ ہوگا وہ چیزوں کو آسانی سے یاد کر سکیں گے اور اس کے ساتھ اس کو implement بھی کر سکیں گے تو یہ ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے بورڈ کی جانب سے اس کے ساتھ آپ لوگوں کے علمے ہیں کہ سال دوہزار تیس میں جو آپ لوگوں کے امتحانات ہونے ہیں وہ آپ لوگوں کے چھے سو مارکس کے ہونے ہیں اور آگے بھی آپ لوگوں کے چھے سو مارکس کے ہونے ہیں اور قرآن کا جو سبجیکٹ آئیٹ کیا گیا ہے کل میں لائے آپ لوگوں کے اگلے سال کے یعنی کہ دوہزار چوبیس کا جو سیشن ہے اس کے بارہ سو مارکس ہوں گے تو یہ تمام تر چیزیں میں نے آپ لوگوں کو کلیر کر دی ہیں مزید کوئی کوسٹن یا کیوری ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے تمام تر سوالات کا بروقت جواب دوں